السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیرے سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج پھر ونس اگین آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ نہ صرف آپ کے ہزاروں روپے کی بچت کریں گی بلکہ آپ کے ٹائم کو بھی سیف کریں گی وہ کام جو کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں جسے برطن دھونا واش روم صاف کرنا گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی اتنے زیادہ مشکل لگتے ہیں اگر نہ آتے ہوں تو تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کروں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ٹائم کی اور آپ کے پیسے کی بھی بچت کریں گی so what are you waiting for guys آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دو تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیش واش پیسٹ بنانا بتاؤں گی جو کہ بزار سے بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے کس طرح پچاس روپے میں صرف پچاس روپے میں آپ گھر میں بنا سکتی ہیں اپنے گھر کے چولے جتنے بھی گھر میں نئے پرانے چولے پڑھیں آج اسے دھو ڈالنا اور جتنے بھی گھر کے پرانے برطن نئے برطن جلے ہوئے برطن چکنائی والے برطن جتنے بھی آپ کے گھر میں پنڈ لگی نا برطنوں کی سب آپ پگمیٹ میں دھولیں گی صرف اور صرف اس پیسٹ کے ساتھ تو اس کو بنانا کیسے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اوکے گائز اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا یہ جی سابون کا چورا یا سابون کا پاورڈر ایزیلی بزار سے مل جاتا ہے اس طرح کا چورا سو سے پچاس رپے میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا آدھا کلو سے ایک کلو تک جی مل جاتا ہے یا کسی بھی سابون بنانے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس آپ دیکھ لوگ بزار میں اس طرح کی ڈھیڑ دکانی ہوتی ہیں ادھر سے آپ نے لے لینا ہے یہ سابون کا چورا یا پھر سابون کے ساتھ کی ٹکریاں مل جاتی ہیں یہ آپ نے لے لینا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ کافی ہارڈ ہیں تو اس کو ہم نے کرنا ہے نرم اس کو نرم کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے پانی اچھا یہ میں نے تقریباں تقریباں میں نے اس میں ایک پاؤ کے قریب یہ والی لی ہوگی یہ جو سابون کی ٹکری ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہو تو اس کو فٹا فٹ اور پیس کر باریک بھی کر سکتے ہو اگر آپ جلدی جلدی کام کرنا چاہتے ہو ادا آز ان کو بگو کے چھوڑ دو اور آپ اس کے ساتھ پھر آرام سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے جی سپیشل اگر رات کا چھوڑ دو صبح اٹھ کے آپ اس کو اس کا پیسٹ بنا لیں گی میں نے کہا کہ میں اس کو رات کو بگو کے چھوڑ دیا تھا اور صبح کیوں کہ اٹھ کے مجھے بنانا تھا یہ پیسٹ اس کا تو اس لیے میں نے اس کو بگو کر اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ خود با خود ہی سوفٹ ہو جائے اس کے بعد کا نیکس سٹیپ کیا کرنا آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گی اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں انترا کام پر فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو وہاں پہ ہماری ڈیلی ویڈیوز مل جائیں اچھا جی آپ دیکھیں اس کو اچھی طرح میں نے پانی میں ڈپ کر دیا اس کو سو کر کے اوور نائٹ کے لیے میں رکھ دوں گی آپ اس کو چاہو تو کم سے کم تین چار گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے اور اگر اور جلدی کام کرنا چاہو تو جیسے کہ ویڈیو کو سٹار میں آپ کو بتایا تھا بلکل اس کو پیس لو بلکل اس کو پاورڈر سا بنا لو تو یہ فٹا فٹ ہو جائے گا کہ جی آپ میں اس کو چھوڑ دوں گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکی جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو رات کو بھی گو کر رکھاتا تو صبح یہ نیکس مورننگ ہے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بہت اچھی طرح کیا ہو گیا ہے ملٹ ہو گیا ہے اگر ابھی بھی اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چمچ لے لینا ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے تاکہ بلکل پیسٹ کی شکل میں آ جائے کیونکہ اس کا جو پانی تھا وہ پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ پانی کا جو لیول تھا وہ بلکل اس میں ختم ہو چکا ہے آپ اس میں بعد میں اور پانی بھی ڈال سکتے ہو اس کا تھوڑا پیسٹ بنانے کے لیے آگے میں تھوڑا تھوڑا اور پانی بھی use کروں گے لیکن پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے یہ make sure کرنا ہے آپ نے کہ پہلے زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بگو کر رکھ لو اگر صبح آپ کو اور پانی کی ضرورت پڑی تو آپ اس طرح میری طرح آپ دیکھ رہو تھوڑا تھوڑا میں پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بناتی جاری یعنی جو اس کے اندر سابون کے کوئی گھٹلیاں وغیرہ ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح پیس لیں گے اچھی طرح میں اس کو پیس تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر دو چیزیں اور ہم نے شامل کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھو گے آپ کے پرانے برتن نہیں ہو جائیں گے چولے آپ کے چمک جائیں گے کچھن آپ کا چمک جائے گا آپ کے ذرہ سے بھی پیسے خرچ نہیں ہوں گے اور آپ دیکھو گے اتنی زیادہ زبردہ قسم کی صفائی ہوگی کہ آپ خود حیران نیجیں گے آپ کی زیادہ ایفٹ نہیں لگے گی اس پیسٹ کے ساتھ ہی آپ کی چیزیں چمک جائیں گی اکثر کیا ہوتا ہے گھر میں دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ویسے کیا ہوتا ہے برتن بہت زیادہ ہوشتے ہیں اگر ہم برتن دونے والا لیکوڈ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ کوسلی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سابون کی ٹکیا یوز کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ لگ جاتی ہیں تو جو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے زیادہ پیسے خرچ ہوں اور بچت کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹپ کو ازمائیے انشاءاللہ آپ کی بچت بھی ہو جائے گی ٹائم بھی سیو ہوگا اور آپ کا گھر بلکو ساف سترا ہو جائے گا چمک جائے گا جی آپ کا کچن اچھا مجھے لگ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا اور پانی ایٹ کریں کیونکہ بہت ہی یہ گاڑا ہے اب یہ پیسٹ اس کو تھوڑا سا اور پانی ڈال کر اگر اس میں کوئی گھٹلی یا کوئی لمس وغیرہ ہے تو اس کو میں اچھی طرح اس چمچ کے ساتھ پریس کر لوں گی تاکہ یہ بلکل ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے اس کے بعد اس میں ہم نے دو انگیڈنٹ بس اور شامل کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ یہ بلکل بند کر ریڈی ہو جائے گا اوکے گائز آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اس میں تھوڑا سا اور پانی شامل کیا تھا بس یہ پیسٹ سا بنتا جا رہا ہے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اگر اس میں ابھی بھی کوئی گھٹلی وغیرہ ہے تو بس آپ نے چمچ لینا ہے اور چمچ کے ساتھ کو پریس کرتے جانا ہے کچھ اس طرح جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس یہ پیسٹ بننا شروع ہو گیا ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ بلکل پاودر لگے تو وہ فٹا فٹ ہو جائے گا اگر آپ اس طرح جیسے میں نے تھوڑا سی گھٹلیاں سی تھی وہ لیے تھا تو آپ دیکھ رہے ہو سابون کی تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے بس یہ بن کر ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک سے دو اور چیزیں اور پھر اس کے بعد آپ چاہیے تین چیزوں کے ساتھ بن کر بہت اضبادست قسم کا لیکویڈ پیسٹ بلکل ریڈی ہو جائے گا اچھا دی سیکنڈ انگیڈنٹ ہے یہ جی ہمارے پاس ہے کالا تیل یہ برتند ہونے کے لئے سلفونک ایسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی بڑی ایزلی بزار سے مل جاتا ہے اور بہت سستے میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو لے لوگے دو بڑے چمچ میں اس میں شامل کروں گی اس کے یہ خاص طور پر وہ برتند جو کہ بالکل کالے ہو گئے ہیں جس کو مانج مانج کے آپ کے مونڈے ٹٹ گئے ہیں برا حال ہو گیا ہے آپ کا زور لگا لگا کے بازوں کا برا حال ہو جاتا ہے جب برتند جال جاتے ہیں اندر سے بھی جال جائیں جب بار سے بھی جال جائیں تو بہت زیادہ جی محنت کرنی پڑتی ہے جی آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو آپ اس میں ایڈ کرو گے کالا تیل برتند ہونے والا جس طرح آپ اس میں ایڈ کرو گے جیسے اس میں آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھو گے یہ ایکٹیف ہو جائے گا اور یہ بالکل ایسا فوم سا جھاک سا بن جائے گا ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں اور یہ بالکل لائٹ ویٹ ہو جائے گا دیکھیں آپ ساہ سا دیکھ رہے ہو کس طرح اس کی رنگت بدل دی جا رہی ہے یہ لائٹ ویٹ ہو گیا بلکل ایسی لی جی یہ پیس سا بن گیا اور زبردست قسم کا اس سے صرف ہم نے دو چمچھی ابھی ڈالے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کوانٹیٹی بھی اس کی کافی ڈبل ہو گی ہے اور یہ بالکل ایکٹیف ہو گیا اچھا یہ جھاک بھی بنائے گا جو ہمیں چاہیے اٹھیک جھاک سی تاکہ جھاک کے ویسے بڑی ملکو چل ایسی لی اُتر چاہتی ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی اس کو جھاک بنانے کے لیے آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں اچھا جھاک بنانے کے لیے آپ اس میں شیمپو بیس بھی ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ ہو جائے گی جھاک اس کے ساتھ بھی بہت اچھی جھاک بنے گی تب اس کو یوز کرو گے آپ خود ہی حیران رہ جاؤ گے اگر آپ جب بہت زیادہ جھاک بنانا چاہتے ہیں تو شیمپو بیس بھی آپ اس میں ایک سے دو چمچ ڈال سکتی ہیں اچھا آپ مکس بہت اچھی طرح کرنا ہے جتنا اچھا مکس کریں گی چیزوں کا اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا بس چیز کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اوکے گائز اب آ چکے ہیں ہم اپنے تھرڈ اینڈ فائنل جو ہمارا انگیڈنٹ ہے اس کو دھو بھی سوڑا بھی کہا جاتا ہے سوڑا ایش بھی کھا جاتا ہے یہ ایزلی بزار سے مل جاتی ہے یہ بھی بہت سستے میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ ٹھیک ہے جی آدھا کپ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ اور یہ کیا کرے گی یہ اس کو جی تھوڑا بالکل جو لیکوڈ سا پیسٹ سا بنا ہوئے نا اس کو تھوڑا ہارڈ کرے گی ٹھیک ہے آپ کو بتاؤں گے آپ نے اس کو ایزلی یوز کر لینا ہے خاص طور پر کچن کی صفائی کے لیے برتنوں کے لیے خاص طور پر کالے برتنوں کے لیے اور چولے کے لیے جس کو ساف کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جتا ہے کیونکہ چولے پر بھی سارا دن کام ہوتا ہے وہ کھانے پکانے کا کام ہوتا ہے تو اس کے وقت چولہ بھی جل جاتا ہے بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بزار سے مہنگی کلینر وغیرہ لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اسے دھیر سارے کام کر سکتی ہیں چولہ بھی ساف کر سکتی ہیں کالے برتن بھی ساف کر سکتی ہیں اور ساتھ اس ساتھ وہ برتن جو کہ چکنائی والے برتن ان کو بھی آپ ایزی لی ڈش واش کے ساتھ اس پیسٹ کے ساتھ ساف ستھرا کر سکتی ہیں اچھا اس انگیڈن کو بھی ڈالنے کے بعد اچھی طرح آپ نے مکس کرنے چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح مکس کرو ٹھیک ہے جتنا اچھا مکس کرو کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں تھوڑا سی گٹلی ہیں تھوڑا سی لمس ہیں اس سوڈے کی تو اس کو بھی میں اچھی طرح اس میں مکس کر رہی ہوں پھر اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے چھوٹی ہے جو ڈبیاں بزار سے مل جاتی ہیں بہت زبردار قسم کیجئے پلاسٹک ڈبیاں مل جاتی ہیں بزار سے یا پھر گھر میں آپ کے پاس کوئی پڑا ہوئے فالتو برتن اس کے اندر ڈال کر آپ اس کو ڈھک کر رکھ لیجئے دیکھیں کچھ اس طرح سے بن کر ہمارا پیسٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو ڈال کر دکھاتا ہوں میرے پاس تقریباً یہ اس طرح کے دو چھوٹے باول بن کر ریڈی ہوئے ہیں اس کے اب یہ آپ کو میں فل کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھو اس طرح کے دو باول ایزی لی آپ بنا لوگے اور کافی لمبے عرصے کے لیجئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست بہت ہی امیزنگ اس کا ریزیلٹ ہے آپ دیکھو بہت ہی لائٹ ویٹ ہے بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا یہ بن کر ریڈی ہوا ہے یہ پیسٹ ڈش واش پیسٹ اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی لیس انگیڈینٹ ہے بنانے میں بھی آسان ہے یوز کرنے میں تو بہت اس کے امیزنگ ریزیلٹ ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں اس کو سرانگ رکھ دوں کہ اس کو آپ نے تھوڑے رکھ کے چھوڑ دینا یہ خود بہ خود ہی تھوڑا ہارٹ ہو جائے گا اور بلکل پیسٹ کی شکل میں بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہے نا بلکل ہمارے ساتھ واش روم کے لیے جو واش روم کی بیٹ سمیل آتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور شیئر کر دیں تو جی آج آپ کی بھرپور فرمایش پر میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو اس سے پہلے کے سینار پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تکہ نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اس کے لیے آپ کوئی بھی جی سوپ لے لیں گی جو بھی آپ ڈیلی گھر میں یوز کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ ذرا زیادہ خوشبو والا لیں اور اس کو گریٹر کے سارے آپ نے ساں گریٹ کر لینا ہے واش روم ہم ڈیلی دوتے ہیں کچن بھی ہم ڈیلی کلین کرتے ہیں گھر بھی ڈیلی کلین کرتے ہیں لیکن جو واش روم ہے اس کو ہمیں بار بار دھونا پڑتے ہیں کیونکہ واش روم سابون لے لینا کوئی بھی آپ سابون لے سکتے ہیں لیکن ہو وہ بیوٹی سوپ ہی تو اس کو آپ نے ساں گریٹر سے گریٹ کر لینا ہے میں نے آدھا سابون گریٹ کر لی اور آدھا رکھ لی ہے اب آپ کو میں دکھاتیوں کہ اس میں آپ نے کیا چیزیں شامل کرنی ہے بس تھوڑ سی چیزیں شامل کرنی ہے اور آپ کی زندگی خوشبودار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو گریٹ کر لیے اب ہم اس میں شامل کریں گے اس کے دو تین اور انگیڈر میں شامل کروں گا اس کے بعد آپ حیران ہے جائیں گی کہ آپ کے پاس اتنا آسان حال تھا اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گی بیکنگ سوڈا جو گھر میں یزلی ہم یوز کرتے ہیں وہ ہی آپ نے لے لینا ہے اور کچھن سے آپ نے لے لینا ہے اپنے نمک بیکنگ سوڈا اور نمک میں سابون میں اس لیے ڈال لیوں کہ اس کو سلولی اور گریچلی یہ تھوڑا تھوڑا ملٹ کرتا رہے گا کیونکہ ہم نے جب اس کو واشروں میں یوز کریں گے تو سابون کو تھوڑا ملٹ کرنے کے لیے ہوئے کیونکہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا ملٹ بھی ہوتا رہے گا اور اس کے بعد یہ ایک فرگرنس بھی چھوڑتا رہے گا نمکہ اس کو بہت جلدی ملٹ کرے گا اب تمام چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تھوڑے بعد آپ دیکھیں گے کہ اچھی طرح یہ مکس ہو کے کیسے اس کا ریزرٹ آتا ہے اب اس کے اندرے آپ اور چاہیں تو آپ اس میں لیمن کے چھلکے بھی ڈال کے رکھ سکتی ہیں اچھی فرگرنس کے لیے اگر نہیں آپ کے پاس لیمن کے چھلکے تو آپ اس کو بالکل رہنے دیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا لیمن ڈال لی ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں کم پر بس لیمن نہیں ہے تو تھوڑا سا لیمن میں اس میں ڈال دی تاکہ تھوڑا لیکوڈی ہو جائے اور اس کو ملٹ ہونے میں آسانی ہو جائے اچھا میرے پاس ہے ایک ڈش واش جو ہمارے کھر میں یوز ہوتا ہے وہ ابھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ اتنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ کوئی بھی شیمپو اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے واشروم کے آرڈر بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ بیٹ سمیل آتی ہے تو آپ اس میں شیمپو یا اچھا لیکوڈ ڈش واش بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈال کے پاس سمپلی مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سی سے بالز بنا لیں گے اور بالز بنانے کے بعد آپ کسان کو واشروم میں یوز کریں گے تو وہ طریقہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیوں اس سے پہلے کے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور نوٹیفکیشن اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلی میری ویڈیوز کا وہ بھی گھر بیٹے آرام سا آپ کو مل جائے تو بیس سے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے اور کو پریس کرنا ہے تو آپ کو میری تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن گھر بیٹے مل جائیں گے یہ رکیس کے میں چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا رہی ہوں اور بس اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بن جائیں گی اس طرح بڑی آسانی سے اور پھر اس کے بعد ان بالز کو آپ بنا کے جتنی مرضی بنا کے رکھ لیں اور جیسے یہ ملٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو جب اس کو یوز کر لیں تو آپ نیکس ویک یا نیکس منت آپ اس طرح واش روم میں اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ایک فیس ماسک لے لیں کوئی بھی خانے میں فالبو فیس ماسک پڑے ہی ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں گی یہ والا ماسک اور اس کو تھوڑا سا سنٹر سے کٹ کر لیں گی بیسیکل ہم اس کے سنٹرز کو تھوڑا کٹ کر کے جو ہم نے چھوٹی چھوٹی سی اس کی راؤنڈ سی بال سے بنائی ہیں سابون کی بس اس کو ہی ہم نے یوز کرنا ہے اس کے اندر ایک بال ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں اچھا اس کا یہ نہ ہی توڑیں جو اس کے ساتھ اس کا ریبن سا لگا ہوا بس کو درمیان سے کٹ لیں گے تو ایزیلی اس کے اندر یہ چلا جائے گے دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح کر لیا اس کے بعد آپ نے ایک بال اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کس طرح واش روم میں یوز کریں گے تو وہ ٹپ میں آپ کے ساتھ ابھی آگے شیئر کرتے ہیں اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھیں جی اس پر ہم نے نورٹ لگا لیے بڑی سائنس کے بعد آپ نے جو واش روم کو واتر ٹینک ہوتا ہے پیچھے جہاں سے آپ پانی پرس کرتے ہیں اور وہاں سے نکلتا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے یا لٹکا دینا ہے تو آپ دیکھیں گے بہت خوشبودار آپ کا واش روم ہو جائے گا جب بھی آپ واش روم کو یوز کریں گے تو آپ کو ایک خوشبو کا احساس ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کا ساتھ ایک اور ٹپ بھی یہاں پر شیئر کرتے جاؤں واش روم کی بات وہ تو کچھن کی بات بھی ساتھی آجتی ہے کیونکہ واش روم اور کچھن ہمارے ایسے ایری ہیں گھر کے جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے واش روم کی ٹائلز یا کچھن کی ٹائلز اور کاؤنٹر ٹاپ وغیرہ گندہ ہو چکا ہوا ہے سنگ گندہ ہو گیا ہے بے سنگ گندہ ہو گیا ہے تو آپ یہ جو ٹوٹکا ہے میں آپ کے ساتھ ٹیکنڈ شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ یوز کر سکتے اس کے لئے آپ نے لے لینا ہے میٹھا سوڈا اپنے لیکوڈ ڈشوار کوئی بھی لے لینا ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے آپ نے اچھی طرح رکھ لینا ہے یہ دیکھیں جی اس کو تین چیدیں ہم نے اس میں لیے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے جب بھی واش روم دونا ہو آپ نے جب بھی کچھن کی شیرف ساف کرنی ہو کچھن کو ساف کرنا ہو تو آپ یہ والی ہی ہوم کا لیکوڈ بنا کے رکھ سکتے ہیں اب اس میں ہمیں گلاس پانی شامل کر دیں گے اور کوئی بھی خالی بوٹل لے کے اس کے اندر آپ نے اس کو بھر کے رکھ دینا ہے اور جب بھی آپ نے کلیننگ کرنی ہو ڈیپ کلیننگ خاص طور پر کرنی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ خود اپنے کھائے کی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں یا آپ نے ہیلپر لگوائیں تو جی آپ ونس این امانت ضرور اس طرح ڈیپ کلیننگ کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کم بجٹ کے اندر وہ بہت میگا کلینر بھی نہیں آپ کو لینا پڑے گا اور آپ کے کچن آپ کے واش روم بلکل چمک جائیں گے ہیلکہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اب میں میں نے واتر بوٹل میں اس کو ڈال دیا ہے اس کو بند کر کے ہم رکھ لیں گے چاہے تو سپریے لگا لیں چاہے اس کے پر ایسے ہی کوئی بھی سکرٹکن وغیرہ لگا لیں اور کچن کی ہے جب آپ نے ٹائلز وغیرہ ساف کرنے سے کتارے لے کے آپ اس طرح اس کو ایزیلی ساف کر سکتی ہیں اور اس کا بہت ہی امیزنگ ازائلٹ آئے گا امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آج کی ٹپ آج کی ٹکس بہت در آپ کو پسند آئی ہوں گی میں نے کوشش کیا کہ میں آپ کو دے لیے ہمارے گھر میں کچن و واش روم کے جو مسئلے ہوتے ہیں اگر اچھی لگے تو اپنا اچھا سا فیڈ بیک ضرور دیجئے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں جب اپنی اگلی ٹپ کی طرف جو کہ ہے واش روم کو کلین کرنے کے لیے ٹپ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں آپ لوگوں کا پسند آئے گی واش روم کو کلین کرنے کا اس کو ساف کرنے کا بھی آسان طریقہ بتا دیا اس کے لیے آپ کو چاہیوں گے ٹیشو رول اس طرح کہ آپ نے ٹیشو لے لینا ہے اور اس کو اپنی واش روم کی سیٹ کے مطابق اس طرح کٹ کر لینا ہے اس کے بعد واش روم جتنا بھی آپ کا ڈرٹی ہو آپ نے اس کے اوپر اس طرح ڈال دینا ہے اول تو واش روم یا کچن وغیرہ ایسی جگہ ہوتی ہیں ان کو زیادہ ڈرٹی نہیں ہی رہنے دینا چاہیے کیونکہ یہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے اس کو ڈیلی ہی صاف رکھنا چاہیے باٹ کبھی کبار ہوتا ہے کہ ڈیلی ان کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے تو جی آپ اگر خود صفائی کرتے ہو یا آپ نے ہیلپر لگوائی ہوئی ہے تو آپ دونوں طریقوں سے یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی صفائی وغیرہ ہے اس کے لیے آپ نے کہنے ٹیشو پیپر آپ نے لے لینا ہے میں نے ٹیشو رول لیا تھا وہ میں نے سیٹ کو پرسان ڈال دیا اس کے بعد میں نے بلیچ لے لیا ہے جو کپڑوں کو ہم بلیچ کرنے کے لیے بلیچ لیتے ہیں وہ ہی ہم لیں گے جی وہ ہم اس پر ڈال دیں گے then ہم کیا کریں گے کہ اس کو ڈال کر ہم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اوکے جی پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم یوزیلی کیا کرتے ہیں واش روم کو کلین کرنے کے لیے مہنگے مہنگے کلینر لے کے آپ نے ایسٹ وغیرہ لیتے ہیں تو جی آپ یہ ویلٹرک بھی آزماؤ گے تو آپ کو اچھا ہی ریزلٹ ملے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہم نے ایک وارٹر لے لیتی ہے سپری وارٹر ہے میرے پاس گھر میں ایکسٹر پٹی کرنی ہے تو آپ ڈبے میں بھی پانی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہ والا اس کے بعد آپ نے اس میں ایک پوری سرف ڈال دی نہیں دس سے بیس روپے کی جو سرف ہوتی ہے وہ ڈال دو گے اس میں آپ نے گرم پانی ڈال لیں میں اگین مینشن کر دوں ایک جگہ آپ نے پورا گرم پانی کا ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پر سے بند کر لیں گے اور نیکس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اس کو پروپر کلین کرنے کے لیے بینہ خود کو جی آپ گیلا کیے بغیر ہاتھ لگائے بغیر کس طرح اس کو کلین کر سکتے ہو تو ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر نہیں ہے تو بزار سے ازلی مل جاتے ایک دفعہ لے لیجئے اور آپ کو بار بار کام آتا رہے گا یہ والا ٹھیک ہے جی ہم نے اس کے اوپر سچی طرح لوگ کر لی اب ہم چلیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں میں نے جو واش روم کی سیٹ تھی اس پر میں نے جو بلیچ وگرہ ڈالی ہوئی تھی اسا ٹیشو پیپر تو اب ہم اس کو واش آؤٹ اس کو کریں گے تو دیکھیں جی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو چکے تھے اب اس کے پر ہم یہ والا جو ہم نے ڈیٹرجنٹ والا پانی بنایا ہے گرم پانی ٹھیک ہے جس کو اس کے پر سپری کر دیں گے اس کے بعد ایک سے دو منٹ کے لئے آپ نے گینز کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ ڈبے کے ساتھ یا پھر آپ پائپ کے ساتھ پانی لگائیے اور آپ دیکھو گے کہ بینہ آپ اس کو کوئی برش وگرہ یوز کیے اور بہت کوئی لمبی چوڑی منٹ کیے بغیر بہت آسان طریقہ جو میں آپ کے ساتھ واش روم کو کلیر کرنے کا بتا دیئے اب میں اس پر پانی ڈال دوں گے آپ دیکھو کہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اور آپ کو اس کے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے کون سی ٹپ سب سے زیادہ اچھی لگیا ضرور بتائیے گا اور ساتھ ایسا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیچے گا